اترپدیش راج آبدہ پرابندر پرادکرن کے نواغت اپادیش لیفٹیننٹ جنرل یوگیندر ڈیمری نے سرکٹ ہاؤس کے سباگار میں منڈل کے آبدہ پرابندر گتیویدیوں کی سمیچھا بیٹھا کی جس کے سماندھ میں راج آبدہ پرادکرن کے اپادیش لیفٹیننٹ جنرل یوگیندر ڈیمری نے بتایا کہ یہ ہمارا گورکپور کا پہلا دورہ ہے جب میں نے اپنا کاری بھار سمالا تو سب سے پہلے گورکپور منڈل کا چینک کیا ہم نے گورکپور منڈل کی آبدہ کی سمیچھا کی ہے جس سے ہر ایک جنپد میں آبدہ پرابندن کے لیے کیا تیاریاں کی گئی ہیں اور زمینی اسطر پر کیا حالات ہیں جدی کوئی آبدہ آتی ہے تو کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں جس سے پایا گیا کہ سبھی جنپد پوری طرح سے نپٹنے کے لیے تیار ہے جس کے آشکتہ ہے ہمیں اس پر آگے ویچار کریں گے اس اوسفہ زلہ آبدہ ادھکاری ونید کمار سنگھ زلہ آبدہ وششک گوتن گپتہ سہیت ان یہ لوگ موجود رہے ہیں اس سمند میں گورکپورنی سے بات کرتے ہوئے راج آبدہ پرادی کرر کے نواغت اپادیش لیفریننٹ جنرل یوگیندر ڈیمری نے کہا یہ پہلا دورہ ہے ہمارا اپنا کاری بار سمالنے کے بعد اور سب سے پہلے چین کیا گورکپور منڈل کا منڈل ستری بیٹھک تھی یہاں پہ اور جس میں ہم نے جائزہ لیا ہے کہ ہر ایک جنپت میں آبدہ پربندن کے لیے کیا تیاریاں کی گئی ہیں اور جمینی حالات کیا ہے کس طریقے کی بھی آبدہ ہو اس کے لیے کیا ہم تیار ہیں تو یہ تو پایا ہے جرور کہ ہاں لڑکے تیار ہیں کس چیز کی ضرورت ہے وہ اس آپ ہم نے لے لیا ٹھیک سمکشہ کے دوروں کچھ فائنڈنگز ہاں جو جو کام میں نے آگے لے جانے ہیں ان کے بارے میں میرے کو جانکاری مل چکی ہے جو جمین پر کام ہو رہا ہے اس سے سنتشتی میں جاہر کر چکا ہوں سر کمبلوں کو لے گا کچھ اندشان ندیش دیئے گی نہیں ایسا کوئی اندشان ندیش نہیں دیئے گئے ہیں ابھی تک کمبل جتنے آنے تھے سب پہنچ چکے ہیں بڑھ چکے ہیں لوگوں میں آگے آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ اس کی کیا کیا جرورت پڑے گی کہاں پر پڑے گی اسی حساب سے ڈیسیجن لیا جائے گا